بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیاری ویورز ویلکم ٹو ٹپس اینڈ ٹریکس ہب میں الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ میری پیاری ویورز بھی بلکل ٹھیک ہوں گی تو آج کی میری ویڈیو جو ہے وہ مہنگائی سے تنگ آئے ہوئے لوگوں کے لیے ہے اور اس میں میں آپ کو بتاؤں گے کہ ہم بہت ساری چیزیں یوز کر کے جو ہے ان کو پھینک دیتے ہیں تو اسی طرح کی چیزوں کو ہم جو ہمارے لیے ویسٹڈ ہوتی ہیں ان کو ری یوز کر کے یا ری سائیکل کر کے کس طرح سے یوز میں لاکر میں گائی سے مقابلہ کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک ٹپ بتاؤں گی جس کو اپلائے کر کے آپ اپنے بجلی کے بل میں اچھی خاصی کمی بھی لاسکتے ہیں تو ویڈیو کو فول واج کیجئے گا اور اس کے بلکل نچ کیجئے گا چینل پر اگر نیو ہے تو سبسکرائب کر دیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف نکال لینی ہے اور اس تار کو آپ کئی طریقے سے یوز کر سکتے ہیں کچھ طریقے میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گی تو آپ نے جس طرح سے اس طرح کی جو تاریں ہوتی ہیں ان کو آپ نے اچھے طریقے سے جو ہے وہ لبیٹ لینا ہے اور اس کو جو ہے لبیٹنے کے بعد جو ماسک کی تار نکالی تھی اس کو لے لیں اور اس تار کو جو ہے وہ بائنڈ کر لیں اس طریقے سے آپ کی جو تار ہے بکھری نہیں رہے گی بلکہ ایک جگہ پر سمٹی رہے گی میس جو ہے اس کی وجہ سے لگتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان تاروں کو اچھے طریقے سے لبیٹنا ہے اور جو ماسک کی اندر سے آپ نے اتار نکالی تھی اس کا آپ نے یوز کر کے ان تاروں کو جو ہے وہ لبیٹ لینا ہے تو ہے نا یہ بلکل نیو اور یوسفل آئیڈیا تو اس کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے اور اگر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تو چلتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف شیشے کے گلاس کو کبھی کبھی جتنا مرضی دھولو ان کے اوپر جو سابون کے یا پانی کے نشانات جو ہے وہ رہ جاتے ہیں جس طرح سے میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہی ہوں اس گلاس کے اوپر بھی ایسا ہی ہے تو اب میں نے اس کو جو ہے جو میں نے چائے بنائی تھی اپنے لیے اس کی جو پتی ہے اس کو میں نے سنبھال لی تھی اسی پتی کے ساتھ جو ہے وہ میں اس گلاس کو ساف کروں گی چائے کی جو پتی ہم پھینکنے لگتے ہیں اس کو اگر ہم پھینکنے سے پہلے اس نے اپنے گلاسوں کو شیشے کے گلاسوں کو ساف کر لیں تو شیشے کے جو گلاس ہیں وہ بہت زیادہ ساف ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر شائن آ جاتی ہے تو یہ طریقہ جو ہے آپ ضرور اپلائی کریں اور اپنے گلاسوں کو ایک ویسٹڈ چیز کے ساتھ چمکائیں تو پتی کے ساتھ شیشے کا گلاس ساف کرنے کے بعد میں نے اس کو پانی کے ساتھ ساف کیا ہے تو دیکھیں کہ شیشے کے گلاس میں کتنی زیادہ جو ہے وہ جمک آ گئی ہے گلاس کے اوپر جو داخ دھبے تھے سارے ساف ہو گئے ہیں شیشے کے برطن جو ہے یوز کرنے کے بعد کالے پر جائیں تو بھی آپ اس طریقے سے ان کو ساف کر سکتی ہیں چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف جانے سے پہلے پلیس ویڈیو کو لائک کر دیں کچن میں کام کرتے ہوئے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کاؤنٹر ٹاپ پہ یا کسی بھی ساف جگہ پہ اگر گھی یا آئل گر جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر آٹا جو ہے تھوڑا سا وہ ڈال دینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آٹا جو ہے وہ گھی کو یا آئل کو اندر اپنے اندر جو ہے ابزورپ کر لے گا اب آپ نے اس آٹے اور گھی کو کسی باول میں ڈال کے سیو کر لینا ہے اور جب بھی آپ آٹا گندیں تو اس کو جو ہے آپ اس گندے والے آٹے میں شامل کر لیں یہاں پہ آپ نے گرے ہوئے آئل کے تین فائدے اٹھانے ہیں وہ یہ کہ جب آپ آٹا جو ہے یہ گھی والا جب آٹا گندیں گے اس میں شامل کریں گی تو بہت اچھا نرم آٹا گندہ جائے گا اور روٹی بھی سوٹ بنے گی دوسرا یہ کہ جو آپ نے گھی نیچے آپ سے گر گیا تھا غلطی سے وہ یہ ہوگا کہ یہ آٹا بہت اچھے طریقے سے وہاں سے ساف کر دے گا اور تیسرا یہ کہ آپ نے جو گیرا ہوا گھی آپ نے ویسٹ کر دینا تھا اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے یوز کر لیا تو ہے نا یہ زبردہ سٹیپ تو ویڈیو کو لائک کرنا تو پھر بنتا ہے چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف انڈے ہر گھر میں یوز ہوتے ہی ہیں تو ان کے چھلکوں کو ہم ویسٹ سمجھ کر پھینک دیتے ہیں تو اب ان ویسٹڈ انڈوں کے چھلکوں کو بھی ہم کس طریقے سے یوز کریں گے کہ آپ نے ان کو کس بھی پولیتھن بیگ میں ڈال لینا اور اس طریقے سے آپ نے ان کو کرش کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ کرشٹ جو انڈے کے چھلکیں ہیں ان کو اپنے پلانٹس غرہ میں ڈال دیں تو یہ پلانٹس کے لیے بہت اچھا اور فائدہ مند جو ہے وہ ثابت ہوں گے بجلی کے بیلوں کے جو ریٹس ہیں وہ دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں تو ہمیں کچھ ایسے ہیکس لگانے پڑیں گے جن کو اپلائے کر کے ہم اپنے بجلی کے بیلوں میں کمیل آ سکتے ہیں تو اسی طرح کا ایک ہیک میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ یہ کہ آپ نے کپڑے جو ہیں وہ بجلی کے اوپر جو ہے وہ اسری نہیں کرنے جو اسری ہے وہ بجلی کا اچھا خاصا جو ہے وہ جنر جو ہے وہ کھینجتی ہے تو آپ نے جو ہے جب بھی کپڑے اسری کرنے ہو اسری کے سے جیسے میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہی ہوں آپ نے جو پوری تار ہے اس کو اچھے طریقے سے لیٹ لینا ہے اس کے اوپر ربر بینڈ چڑھا لیں بیٹھنے کے بعد چولہ جو ہے وہ اون کرنا ہے اوپر توا رکھ لیں اور جب توا تھوڑا سا ہیٹ اپ ہو جائے تو اس کے اوپر اسری رکھ دینی ہے اسری جب گرم ہو جائے گی تو اس گرم اسری کے ساتھ آپ نے کپڑے اسری کرنے ہے لیکن یہاں یہ احتیاط کرنی ہے کہ آپ نے جو تار ہے اس کو اچھے طریقے سے لیٹا ہو اور جو کپڑے اسری کرنا ہے اس پہ اسری لگانے سے پہلے کہیں موٹے کپڑے کی اوپر اسری کو پھیر کے چیک کر لیں کہ اسری زیادہ گرم تو نہیں ہے تو اس کے بعد جب آپ کپڑے اسری کریں گی تو بہت ہی آسانی سے اور بہت اچھے جو کپڑے ہیں وہ پریس ہو جائیں گے اس طریقے سے آپ بہت آسانی سے اور بہت اچھے کپڑے جو ہیں وہ اسری کر سکتی ہیں وہ بھی بجلی کو خرچ کیے بغیر تو اسی طرح کی ویڈیوز آپ میرے چینل پہ دیکھتے رہیں گے ویڈیوز کو لائک کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اگر چینل پہ نیو ہیں تو تو آپ نے یہاں پہ یہ کرنا ہے کہ جب آپ کی اسری تھنڈی ہو جائے گی تو آپ نے دوبارہ طوے کے اوپر رکھ دینا ہے اور اس کو گرم کر لینا ہے آنچ جو ہے آپ نے میڈیوم ٹو لو رکھنی ہے اور جب بھی اسری تھنڈی ہو کپڑے کو اسری کرتے ہوئے تو اس کو دوبارہ سے جو ہے آپ گرم کر لیا گریں تو ہم یہ ٹاپکس جو ہیں بڑی محنت سے آپ کے لئے ڈھونڈ کر لے کے آتے ہیں تاکہ ہمارے ویورز کو بھی فائدہ حانسل ہو تو انام کے طور پہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ